بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ والا علی کا وصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ میں ہوں آپ کا محضبان عباس علی اشرف عبیدی آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مائے سیام جی ناظرین دیسی ٹی وی ایسے کی خوبصورت رمضان مبارک کی ترشمیشن آپ روزانہ کی بنا پر دیکھتے ہیں آج بھی جن مہمان گرامی نے ہمارے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا میں انشاءاللہ ان کے تعرف کی جانب بھی بڑھوں گا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا عظیم اور خوبصورت ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح زندگی یعنی زندگی کی کیسے اصلاح کی جائے آئیے پرگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج اس ہمارے سٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر دوستوں کی ریکویسٹ پر جو ہیں ہمارے ان مہمان گرامی کو آج پھر بلائے گا بڑا خوبصورت بولتے ہیں میری مراد خطیب پاکستان خطیب نکتدان حضرت علامہ مولانہ کاشیخ مدنی اتاری صاحب آپ مارے ساتھ موجود ہیں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی ایسے کی جانب سے آپ کا اتائے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ اللہ وبرکاتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت صنحہ محمد رئیس احمد قادری آپ مارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی ایسے کی جانب سے خوشاندید کرتے ہیں اور محبت دارہ سلام پیش کرتے ہیں اور میں رئیس احمد قادری صاحب آپ سے التماز کروں گا کہ آپ اس پرگرام کا آگاز جو ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش فرمائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دیسی ٹی وی کے تمام مران سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور عباس علیہ وآلہ وسلم بھائی کا بھی بوشکریہ دا کرتا ہوں دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شائعی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شائعی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام نام میں ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے قول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے قول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بری خوشبو ملاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے بری خوشبو ملاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے دلوں سے ہم مٹاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو ہے گری شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہے گری شاہ مدینہ کی میری بگری بناتا ہے محمد نام میں ایسا ہے دلوں سے ہم مٹاتا ہے محمد نام میں ایسا ہے جی ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے محمد رئیس احمد قادری جو ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کر رہے تھے میں جلی کے ساتھ آج یہ جو ٹاپک ہے اس کو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں علامہ صاحب آپ کی جانے بڑھوں گا اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں مقصد زندگی بیان فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عباس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر بات کرنے کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے آپ نے سوال کی جانب بڑھتا ہوں جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور یقیناً اس سوال کی ہمیں انتظار بھی رہتی ہے اور ضرورت بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس و طیب و طاہر پاکیزہ کتاب بینہ شک و شبہ والی کتاب قرآن مجید کے اندر رشاد فرماتا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بیان کر دیتا ہے پورا قرآن پاک اللہ رب العزت کی نشانیوں سے اس کی رحمتوں سے اور ہدایت کے لیے بھرا پڑا ہے بس انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا مقصد زندگی بتاتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا کس لیے کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے تجھے میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف تو دنیا کا ہو کے رہ جا اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف دنیا ہی کماتا رو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم پیسے جمع کرو کٹیاں جمع کرو اور کوئی زندگی کی ایسے کرہائے وہ جمع کرنے کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا بلکہ رب مقصد زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دین اور دنیا دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے وہ عمل کرتا رہے یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے جو اس کے اوپر حقوق ہیں جو حقوق اللہ ہیں وہ حقوق اللہ کے اوپر عمل کرتا ہے نماز ہے جیسے فرض ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے اس کے اوپر فرض ہیں روزے بھی رکھتا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو حقوق العباد بنوں کے حقوق رکھے ان دونوں چیزوں کو وہ میریج کرتا ہے برابر لے کر چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایسے شخص سے خدا بھی راضی ہے اور میں محمد بھی راضی ہوں اور یقیناً ایسا ہی شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں نجات کا پروانہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کو ہو جائے آج ہم ناکامی کے اندر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں دین سے بہت دوری ہے ہمارے نہ بچوں کو سمجھ نہ بڑوں کو سمجھ دین سے بے انتیاد ہو رہے ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چلے رہے ہیں پورا سال ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور پورا سال دین سے دور رہتے ہیں ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نہ جانے کتنے عباب ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ دوسروں کی دیکھ دیکھیں بس قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں اور کئی ایسے بندے میں ان کو خود جانتا ہوں کیونکہ میرا کام ایسا ہے تو وہ پورا رمضان پورا سال وہ آتے نہیں ایک رمضان کا مہینہ آتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں کاری صاحب ہمیں اتنا سکھا دیں کہ جو ہم رمضان گزار لیں یعنی کہ اس قدر جہالت بڑھ چکی ہے جہاں تعلیم بہت زیادہ ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن وہاں دین کی تعلیم بہت دور ہے اور قرآن جس طرح ہمیں زندگی کو گزارنے کا حکم دیتا ہے اس سے ہم بہت دور ہیں بہت دور ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے این اصولوں کے مطابق اور این حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے ماشاء اللہ یہ ناظرین اصلاح زندگی کے اوپر جو اعلامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے اور میں پھر اعلام صاحب آپ کی جانی بڑھوں گا دوسرا سوال میرا یہ کہ روزہ انسان کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا روشنگ دلیگا بسم اللہ یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے اور برخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے دنیاوی اعتبار سے زیادہ وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے نا کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھتے آپ روزہ کی طرف آپ کا روجان نہیں ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے رمضان کا مینہ سال میں ایک دفعہ لوٹ کر آیا ہے تو نہ جانیں نیکس سال آپ کو میسر آئے گا یا نہیں تو آپ روزہ نہیں رکھتے وہ جواب ہم یہ ارشاد کرتے ہیں کہ بھائی کام بہت زیادہ ہے اس لئے ہم روزہ نہیں رکھتے مصرفیات بہت زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس روزے کو بندے کے لیے بوجھ نہیں بنایا اللہ فرماتا ہے رب فرماتا ہے اس کے نفس کے یعنی جس بندے کو جتنی اللہ نے طاقت دیے اس کے زیادہ اس سے اوپر وہ اللہ کسے بندے پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے کسی نفس پر کسی جان پر اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے روزہ ایک ایسی چیز ہے میری آقا فرماتے ہیں روزے کے اندر اللہ نے شفاہ رکھی ہے بلکہ میں یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا آپ بیمار تھے بہت شدید بیمار تھے اور بیماری کے عالم میں آپ روزہ رکھ رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ بہتا ہے آپ تو بڑے بیمار ہیں آپ کی صحیح درست نہیں ہیں علیل ہیں لیکن آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان یہ ہے کہ روزہ شفاہ ہے جب حضور نے شفاہ کہہ دیا تو پھر یہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اکثر اب آپ یہ کہتے ہیں روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنے سے کمزوری چھا جائے گی روزہ رکھنے سے صحیح جو ہے وہ ویک ہو جائے گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے روزہ اللہ رب العزت نے شفاہ رکھی ہے جس طرح انسان پیسے کا ذکاہ دیتا ہے تو تب جا کے اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے اسی طرح خون زیادہ ہو گیا وہ خون دیتا ہے تو تب اس کی صحیح ٹھیک رہتی ہے کی اس کی ذکاہت ہے تو صحیح کی ذکاہت وہ ادا کرتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کا تحفہ بھی اتا کرتا ہے اور اپنا قرب بھی اتا کرتا ہے تو یقیناً آپ اب آپ نے علماء اکرام سے سنا کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے جزا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود اتا کرے گا ہر عمال کا وہ ثواب اللہ رب العزت دنیا پر بھی اتا کرے گا محشر میں بھی اتا کرے گا لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ثواب کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا عجر خود اتا کروں گا نہ جانے وہ خود کتنا اتا کرے گا دیکھیں نا ایک بندہ اگر کسی کو کوئی دینا چاہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی تجھے میں خود اتا کروں گا خود دوں گا تو وہ خود نہ جانے وہ کتنا کوئی امیر کمیر بندہ ہو اچھے خاصے گرانے سے تلک رکھتا ہو تو وہ کس قدر بندے کو نواز دیتا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہو پوری کائنات کو بنانے والا ہو وہ جب بندے کو کہے کہ میں خود تجھے اتا کروں گا تو اس کی اتا کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تو الغرض ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ہماری زندگی کے اندر بہت قیم ایم اردار کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ یہ صحت بخش بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا شامل ہوتی ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ لمسہ بڑی اچھی آپ کو فرما رہے تھے اور آپ سے میرا سوال جی ہے کہ قرآن و دیس کی روشنی میں اپنی زندگی کوڑھنے کا طریقہ دیکھیں جس طرح کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے لیے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے سکول بچا جاتا ہے تو سب سے پہلے سکول جانے کے لیے اس کے پاس وہ چیزیں ہونے موجود ہیں یونی فارم ہونا چاہیے ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تب وہ سکول کا کہلائے گا اگر یونی فارم نہیں ہے وہ سکول میں چلا گیا ہے عام کپڑے ڈال کر تو وہ بچہ سکول کا نہیں کہلاتا کیوں؟ اس کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو شرط ہے وہاں رکھی گئی ہیں اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے شروع میں گفتگو کر دی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے ایک ایسا یہ امن والا اور محبت والا دین ہے جس کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو مین چیز چاہیے وہ کلمہ چاہیے اور کلمہ کے ساتھ ساتھ پھر حضور کی محبت بھی چاہیے اور اللہ رب العزت کو وحدہ علاشریک ماننا بھی ضروری ہے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈریکٹ ہر کام میں مائل کر لے نہیں ہو سکتا ہر کام کے لیے تھوڑا 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 کر کے وہ اس کی طرف جا سکتا ہے کوئی بھی عادت ہے ظاہری بات ہے ایک فتتی عادت ہے انسان کی گناہ کی طرف وہ جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈریکٹ ایک دم ہی پورا پورا چلا جائے وہ نہیں جا سکتا لیکن اس کے لیے وہ یہ کرے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر ڈالنے کے لیے ایسا کرے نہ سارے عمل کرے ایک عمل کرے دیکھیں گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چور آزر ہو گیا کہتا ہے میں سارے کام چھوڑ دوں گا لیکن ایک کام میں نہیں چھوڑ سکتا وہ کون سا کام تھا اس نے کام میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا باقی سارے کام کروں گا اور بعد روایتوں کے اندر آیا کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی میں زندگی کرنا نہیں لیکن زیادہ جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا تو باقی سارے کام میں چھوڑ بھی سکتا ہوں لیکن میں کروں گا جلدی لیکن آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے اس لحے اس طرح کی فرمایا تو ایک جھوٹ چھوڑ دے باقی سارے کام تو کر اب وہ چوری کی غرض سے کسی بادشاہ کے گھر چلا گیا جب سوان اس نے سارا گھٹا کر لیا فجر کے آزان کا وقت ہو گیا تو اب وہ جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا تھا نماز کا وقت آگیا اس نے آزان دی تو سارے گھر والے جمع ہو گئے نماز پڑھی تو اب اس کے دل میں خیال یہ تھا کہ بھائی میں جا کر جواب کیا پیش کروں گا میں نے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ ہے نہیں بولنا اب اس کو ایک جھوٹ کی وجہ سے چوری بھی چھوٹ گئی ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ پورا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا یعنی کہ دین اسلام کے اوپر آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جو دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھے کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ زندگی کو دیکھیں کون سے پہلے آپ پہلو جو ہیں وہ ویک جل رہے ہیں کون سے ایسے جو اسلام سے دوری والے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑیں ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں آج آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کل آپ رشوت لینا چھوڑ دیں کل آپ برے کاموں میں ہاتھ دالنا چھوڑ دیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں وہ دیکھیں نا ایک کترہ گرتے گرتے اگر دریا کی صورت اختیار کر سکتا ہے تو ایک ایک گناہ چھوڑتے چھوڑتے بننا نیک کیوں نہیں بن سکتا پورا اسلام کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن اصلاح کی ضرورت ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ سارا دن گزارے رات کو اکیلہ بیٹھ چائے اللہ کی بارگاہ میں دست بازو ہو جائے اور سجدہ کے اندر اپنا سر رکھ لے اور یہ ارادہ کرے کہ مالک آج میں اس سے جو خطائیں ہوئی کل میں اس سے کام کروں گا میں کل اس سے کام کروں گا تو یقیناً با یقیناً وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو اسلام پر ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے ماشاء اللہ جزا کر اللہ جی ناظرین علامہ محمد تاشیر مزید صاحب نے آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا اصلاح زندگی بڑی خوبصورت باتیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے لامہ صاحب آخر میں میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی ایسے کی جانب سے آپ کا تاہہ دل سے شکریہ دعا کرتا ہوں آپ نے حکیمتی وقت نکالا اور یہاں آزرین و جی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج یہ جو خصورت مپلٹ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہے دیسی ٹی وی خصوصی رمضان ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد مہم بھائی رکاشی بھائی کے وساطت سے یہ آج ہمیں گفت کیا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عزت اطاف فرمائے اور جو انہوں نے رمضان کے لئے یہ ہمیں کارڈ بنا کے دیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیہ پیدا کروائیں اور انشاءاللہ آگے پندہ رمضان یہ ایسی طرح ہی ہیں ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے مزمان عباس علی اشرف کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کال ایک نئے ممانوں کے ساتھ ایک نئے گلدستے کے ساتھ آپ کی خدمتیں میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور ہمارے ساتھ محمد رئیس احمد قادری صاحب موجود ہے وہ انشاءاللہ نات پیش فرمائیں گے اور آپ کا بھی میں آخر میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش فرمائیں دعا گدہ میرا منگتہ میرا حُلا مائے دعا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیام آئے آئے دعا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدہ میرا منگتہ میرا حُلا آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ہون کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہون کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا حُلا مائے میرا حُلا مائے میرا گدہ میرا منگتہ میرا حُلا مائے خُلا میں زہا راہو میں تو علی کا نوکر ہوں خُلا میں زہا راہو میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجھے تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجھے تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدہ میرا منگتہ میرا حُلا مائے آئے دعا کرے ابھی تیبہ سے یہ پیام آئے موسیقی موسیقی